بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہے والا ہے پیارے بچوں ہم یونٹ ون کر رہے ہیں اس کی ایکسرسائز ون پوائنٹ فائی آج ہم اس میں جو نمیریکل کریں گے وہ ہے ایف اے اور بی کی ویلیوز دی ہوئی ہیں ہم نے نیچے اے اور ایڈ جوائنٹ اے اس کے ہم نے ملٹیپلیکیشن پروف کرنے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ what is adjoint of a matrix adjoint of a square matrix is obtained by interchanging the diagonal entries and changing the sign of other entries یعنی ہم A, D کو swap کر لیں گے interchange کر لیں گے اور B, C کے sign change کر دیں گے اس کو یہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں اس کو revise کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک B matrix ہے ہم نے اس کی A اور D کو change کر دیا دو کی جگہ تین کو لے آئے اور تین کی جگہ دو کو لے آئے ٹھیک ہے جیسے اس میں ہم نے کیا adjoint of B is equal to interchange A and D اور پھر دوسرے step نہیں ہم نے کرنا ہے change the sign of the C and D آپ دیکھیں کہ 5 اور 1 جو ہیں اوپر positive تھے ہم نے ان کے آگے negative لگا دیا تو یہ ہمارے پاس adjoint of B matrix بن گیا think of a cross آپ ایک square matrix کا cross دیکھیں two step کو follow کریں interchange A and D and change sign of B and C تو آپ کے پاس adjoint آ جائے گا تو ہم نے adjoint جو ہے a ہمارے پاس یہ figure آگی اب ہم نے determinants of our two into two matrix کیا ہیں determinants a is equal to ad minus bc یعنی ad کے ساتھ positive add sign ہوتا ہے اور minus bc تو آپ ان values کو اس کی جگہ ہم values نکالتے ہیں لگاتے ہیں تو ہمارے پاس determinant of a آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس آگیا one into six minus two into four تو six minus eight جو ہے is equal to minus two تو ہمارے پاس جو given matrix A ہے اس کا determinant جو ہے وہ minus two آگیا اب ہم جو equation کا first portion ہے وہ کرتے ہیں کہ A کو ہم نے adjoint A کے ساتھ multiply کرنا ہے تو اب آپ نے اس کو multiply ویسے ہی کرنا ہے جیسے کہ ہم پہلے matrices کی multiplication سیکھ چکے ہیں کہ ہم نے first row A کو first column of adjoint A سے multiply کرنا ہے اور پھر second column سے کرنا ہے اور پھر second row of A کو adjoint کرنا ہے ہمارے پاس آجائے گا equation 1 پھر ہم نے اس کا دوسرا portion کرنا ہے کہ جس میں ہم نے پہلے adjoint A اور A کو آپس میں multiply کرنا ہے تو جو اس میں بھی ہم نے جو matrices کے multiplication کے principles ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے کہ ہم نے first row کو each column of second row کو each column of second matrix سے multiply کرنا ہے اور پھر ان کو add کرنا ہے تو اس سے ہمارے پاس آجاتی ہے equation 2 ٹھیک ہے اب ہم اس کا third part کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ identity equation ہوتا ہے جو کہ identity جو ہے وہ diagonal 1 ہے اور outside diagonal entries 0 ہیں تو اس کو ہم اگر determinant جو ہم نے find out کیا تھا اے کا وہ minus 2 تھا تو اس کو ہم equation number 3 کا نام دیں گے جب ہم identity کو determinant سے multiply کیا تو یہ prove ہو گیا کہ 1 2 اور 3 یہ ساری تین وں جو ہم نے find out کی ہیں وہ equations equal ہیں تو یہ ہمارا one portion alpha numerical is correct تو پیارے بچوں اسی طرح اپنی زندگی میں آپ خوشی چاہتے ہیں تو جس چیز کو پانا چاہتے ہیں اس کے لئے محنت آج سے شروع کر دیں اور اللہ سے دعائیں بہت زیادہ مانگیں کیونکہ اللہ تو ویسے مانگے بغیر بھی دیتا ہے لیکن جو آپ چاہتے ہیں اللہ سے اس کے لئے بہت زیادہ دعا مانگیں اور پھر step forward رہیں جو حرکت کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اپنی direction درست رکھیں تو سب سے پہلے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں ربی زندی علم ایلا میرے علم اضافہ فرما اب وہ ہمیں کیسا علم چاہیے جو ہمیں سیدھے رستے کی کامیابی کے رستے کی پہچان دے تو اس کے لئے ہمارا آج کل سے بہتر ہو تو اس کے لئے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں جو آپ کو زندگی میں سچ اور سیدھے رستے پہ چلنا سکھاتا ہے آپ کو سچی خوشی عطا کرتا ہے اپنے رب کو پہچانے اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانے اپنے لئے بھی آسانیاں پیدا کریں لوگوں کی زندگی بھی آسان بنائیں تو پیارے بچوں آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے اس کے بعد ہم اپنی نمیریکل کے سیکنڈ پورشن کی طرف آتے ہیں اب ہم نے بی جو ہے اس کو بی کے ملٹیپلیکیٹیو انورس سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ملٹیپلیکیٹیو انورس جو ہے وہ اصل میں ایڈ جوائنٹ کو آپ ڈیوائیڈ بائی دیٹرمنٹ سے کرتے ہیں تو آپ کے پاس ملٹیپلیکیٹیو انورس آ جاتا ہے تو ہم نے پہلے بی کی ا ای انٹر چینج کی ہے پھر ان کے سائن چینج کی اور پھر اس کو ڈیٹرمنٹ سے ڈیوائیڈ کر دیا تو یہ ہمارے پاس جو ہے انورس ملٹیپلیکیٹیو انورس آ گیا جس کو ہم مائنس ون جس کا سائن ہے تو پہلی رو میں ہاف ہے اور دوسری میں مائنس وان فور اور مائنس ثری فور ہے اب ہم نے اس کو پہلے پورشن کو ہم کریں گے ہم ب اور ب کے انورس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس ون اور زیرو آ گیا ہم نے جو ہے یہ اس کی جو فرسٹ رو کو ایچ کولم سے ملٹیپلائی کیا اور نیچے سمپلی فائی کی ہے کہ ہمارے پاس ون کیسے آیا اس کی میں ون اور دوسری میں کولم میں ون اور زیرو آئے گا پھر ہم نے سیکنڈ رو کو ایچ کولم کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ایکارڈن ٹو پرنسپل آف ملٹیپلیکیشن تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ سیکنڈ رو کو جب ہم نے فرسٹ کولم کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس زیرو آیا اور سیکنڈ کولم کے ساتھ جب ہم نے کیا ملٹیپلائی تو ہمارے پاس ون آیا تو اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے کیونکہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ بھی اور کسی بھی میٹرکس اور اس ملٹیپلیک ملٹیپلائی کریں گے تو اس کا آنسر آئیڈنٹیٹی میٹرکس ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے جب ان کو سم کیا تو ہمارے پاس اینڈ ملٹیپلیک میٹرکس آئی اس کا مطلب ہے بھی اور بھی ملٹیپلیک ملٹیپلیک انورس کریک پھر اب ہم نے دوسرے سٹیپ میں ملٹیپلیک انورس کو اور بھی کو ملٹیپلائی کیا اور اس میں یہ جو ایڈیشن ہے اس کو سمپلیفائی کیا ہوا ہے تو اس میں بھی ہمارے پاس ون اور پہلی کولم میں ون آیا اور دوسرے میں ہمارے پاس زیرو آیا اب ہم اگر اس کو لکھیں پھر ہم نے یہ سیکنڈ رو اور سیکنڈ فرسٹ کولم اور سیکنڈ کولم کے ساتھ ملٹیپلیکیشن کی ہے اس میں ہمارے پاس زیرو اور ون آیا اب ہم اس کو اگر کمبائن کریں پورے کی تو ہمارے پاس انڈ میں یہ آئیڈنٹی میٹرکس آتا ہے ون ہے جو میٹرکس کے لیے تو اس کا معنی یہ ہے کہ سائن بی ون اور بی جو ہے ان کا ملٹیپلیکیشن جو آئیڈنٹی ہے تو اسی طرح ہم نے یہ پروف کیا کہ ب انٹو ب مائنس وان ایس ایکوال تو آئیڈنٹی ایس ایکوال تو ب مائنس وان انٹو ب تو یہ ہم نے اپنی جو سیکنڈ پورشن تھا اس کو ویریفائ کیا امید ہے آپ کو سب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں کنگ 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 کنگ